موسیقی شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہائیت رحم والا ہے ناظرین مسلمانوں کے ایک ہزار سالہ دور اقتدار کے بعد تقریباً پوری امت مسلمہ پر غلامی کی شب مسلط رہی گزشتہ صدی کے نصف اول میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے پر امت مسلمہ میں بیداری کی لہر نے جنم لیا عالم عرب میں اس فکری اور نظریاتی محاذ پر دینی اور ملی شعور کی تحریک کا آغاز کرنے کا احزاز امام حسن البنہ شہید کو حاصل ہوا امت کو مغرب کی ذہنی غلامی سے آزادی دلانا دور غلامی کے احساسے کم تری کو اعتماد میں بدلنا اور جہاد جیسے ادارے کی تجدید ان کے وہ کارہائے نمائے ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کو اثر حاضر کی زندہ حقیقت میں بدل دیا امام حسن البنہ انیس سو چھے میں مصر کے دار الحکومت کائرہ کے نزدیک ایک بستی کے علم دوست کھرانے میں پیدا ہوئے والد وقت کے بہت بڑے عالم دین اور محدث تھے لیکن قصب معاشر کے لیے گھڑی سازی کرتے تھے امام حسن البنہ نے ابتدائی تعلیم والد سے گھر پر حاصل کی سولہ سال کی عمر میں کائرہ کے دارالعلوم میں داخلہ لیا جہاں سے انیس سو ستائیس میں گریجویشن مکمل کی آپ کی شاندار تعلیمی کارکردگی کی بنا پر آپ کو اسماعیلیا کے مدرسہ امیریہ میں مدرس تائینات کر دیا گیا یہ امت پر فکری زوال کا دور تھا امام حسن البنہ امت کی اس حالت پر صبح شام گہری سوچ میں رہتے مسلسل وارو فکر کے بعد اور قریبی ساتھیوں کے مشورے سے مارچ انیس سو اٹھائیس میں آپ نے اخوان المسلمون کی بنیاد ڈالی انیس سو تیس میں تبادلہ ہونے پر آپ کائرہ آگئے جس کے بعد اخوان کے دفتر کو بھی کائرہ منتقل کر دیا گیا اخوان المسلمون بہت جلد مصر سمیت عرب کے مسلمانوں کے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن بن گئے آپ نے انیس سو چیالیس میں سرکاری ملازمہ سے استیفہ دے کر خود کو اخوان کے لیے وقف کر دیا امام حسن البنہ نے ملکہ ہر طبقے کو اخوان المسلمون میں شامل کیا انیس سو تیس میں ہی اخوان کی خواتین ونگ کا کائرہ میں افتتہ ہو گیا تھا جو آج تک خواتین میں تیزی سے متحر رکھ ہے اخوان المسلمون کی طرف سے فراہم کی جانے والی مادی سماجی اور نفسیاتی مدد اس تحریک کی اپنے عراقین میں بے پناہ وفاداری پیدا کرنے اور نئے بھرتی کرنے والوں کو راغب کرنے کی صلاحیت کے لیے اہم تھی یہ تحریک خدمات اور ایک تنظیمی دھانچے کے اردگرد بنائی گئی تھی جس کا مقصد افراد کو ایک واضح اسلامی ماحول میں زم کرنے کے قابل بنانا تھا جس کی تشکیل معاشرے کے اپنے ہی اصولوں پر کی گئی تھی اخوان المسلمون کی غرض و غائط اور مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے امام حسن البنہ نے فرمایا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات اور احکامات واضح اور جامع ہیں جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات صرف عبادات اور روحانیت پر مشتمل ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہیں اس لیے کہ اسلام نظریہ حیات، اقائد و عبادات، وطنیت اور شہریت سمیت زندگی کے تمام پہلوں کا آہاتہ کرتا ہے اگر اب احمد چاہتی ہے کہ وہ صحیح مسلمان بنے تو اس پر واجب ہے کہ اسلامی تعلیمات کو زندگی کے تمام عمور پر نافذ کریں اللہ تعالیٰ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لے اور اس کے احکامات کی مکمل فرما برداری کریں امام حسن البنہ شہید تجدید اور اصلاح کے دائی تھے اور اسلامی شریعت کو معاشرے میں جاری و ساری کرنے کے لیے جس انداز سے عربوں میں اپنے فکر کو تحریک کی شکل دے رہے تھے اس سے سامراج گھبرا گئے انگریزوں نے اخوان المسلمون کے بڑھتے ہوئے اثرات پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا پہلے اخوان کے رسالے کو بند کیا گیا اور پھر ان کی قیادت کو شہر بدر کر دیا گیا جس کے خلاف مصر میں ہر سطح پر بھرپور احتجاج ہوا یہاں تک کہ حکومت کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا 1946 میں اخوان المسلمون نے اپنا روز راما نکالنا شروع کیا جس کی اشاعت میں روز بروز اضافہ ہوتا جلا گیا مصر پر مسلط انگریزی حکومت کی اخوان المسلمون سے کشم کشت جاری تھی کہ دوسری جانب فلسطین میں اسرائیل کے قیام کا اعلان ہو گیا 1948 میں جب اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان ہوا تو اخوان نے اپنے رضاکار جوک در جوک پھیجنے شروع کر دیا اخوان المسلمون کے سرف روشن نے بار بار جنگ کے پانسے پلٹے اور دادے شجاعت لیتے ہوئے دورے صحابہ کی مثالیں زندہ کر دی اخوان کے جابازوں کی کاروائیوں پر یہودی پریس چیخ اکتا یہ صورتحال سامراج کے لیے ناقابل برداشت تھی مصری وزیراعظم نے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے بلاخر 8 دسمبر 1948 کو مارشل آرڈیننس کے ذریعے اخوان المسلمون کو خلاف قانون قرار دے دیا اسلامی دنیا میں کسی مسلمان حکومت کی طرف سے یہ مارشل اللہ قانون کا پہلا استعمال تھا پورے ملک میں پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی اخوان کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا عورتوں بوڑوں اور بچوں تک کو ماف نہ کیا گیا جیلوں میں ترہ ترہ کے تشدد کے حربے عزمائے گئے لیکن اخوان المسلمون کے قائد یا کارکنان کے پائے استقامت میں ذرہ برابر جمبش نہ آئی جب ظلم سے دبانے کا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا تو 12 فروری 1940 کو خفیہ پولیس کے اہلکاروں نے اخوان المسلمون کے شعبہ نوجوانان کے دفتر سے باہر نکلتے وقت آپ کو گولی مار کر شہید کر دیا شہادت کے وقت آپ کی عمر صرف 43 سال تھی آپ کی تدفین اور نماز جنازہ پر پابندی لگا دی گئی امام کے گھر کی خواتین نے آپ کا جنازہ اٹھایا اور ضعیف العمر والد نے نماز جنازہ پڑی اور تدفین کی اپنی مختصر زندگی میں آپ نے عالمِ عرب پر بلخصوص اور پوری دنیا پر بلعموم جتنے دیر پاس رات مرتب کیے ان کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی آپ نے سامراج کے بنائے ہوئے عرب نیشنلزم کو جرسے اکھار پھینکا اس انہونی سازش کے نتیجے میں مارز وجود میں آنے والا اسرائیل آج بھی نجائز ریاست کہلاتا ہے روح زمین کے چپے چپے پر آج جو اسلامی احیائی تحریک موجود ہے اس میں ایک بڑا حصہ امام حسن البنہ کی جدو جہد اور قربانیوں کا ہے آخری بات کرتے ہوئے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرنے والے کبھی نہیں مرتے اللہ کے یہ برگزیدہ لوگ معصوم ہستیاں اور امن و سلامتی کا پرچار کرنے والے عظیم راہنما ہمیشہ زندہ رہتے ہیں کیونکہ یہی اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے فکر و نظر کو کبھی طاقت سے نہیں مٹھایا جا سکتا دلیل و حجت کو گولی اور بندوق سے ختم نہیں کیا جا سکتا انسانی تاریخ ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے کہ ظلم و ستم چنانچہ امام حسن البندہ نے اپنی جان کا نصرانہ پیش کر کے امام حسین کی یاد تازہ کر دی جو راہے اللہ اپنا سب کچھ قربان کر کے ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئے حق اور سچ کا ایسا علم بلند کیا جو کبھی سرنگون نہیں ہو سکے گا کیونکہ یہی اللہ کا فرمان ہے کہ کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا بے شک باطل نابود ہونے والا ہے سائمہ منصور اپنے ادارے اور ٹیم کی جانب سے ویڈیو دیکھنے پر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ مستند ذرائع سے صحیح معلوماتی کٹھی کی جائیں اور اسے تدریسی و تحقیقی انداز میں ترتیب دیا جائے اور بہترین علمی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اپنے نئے علمی موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ